آپ تھمنیل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے ہم کون سا گلاس کٹنگ کر رہے ہیں سیسا کٹنگ کر رہا ہوں جس کے اندر وائر ہوتے ہیں یعنی کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے تار ہوتے ہیں تو چلیے میں ویڈیو سرو کرتا ہوں اور آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں تو دوستو دیکھیں ہمارے پاس میں ایک پلین گلاس ہے اور ایک ہے وائر گلاس جس کی میں بات کر رہا ہوں وائر گلاس بولے تو آپ میں نے خاص کر کے وائر گلاس کے لئے ویڈیو بنائی ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا وائر گلاس جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کٹنگ ہوتا ہے میں سکرین پر اس کا فوٹو لگا دوں گا آپ اچھے سے دیکھ لینا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے باری باری اس کے لوہے کے تار ہوتے ہیں دوستو اور یہ پلین گلاس ہے آپ کو پلین گلاس کا تو معلوم ہوگا کیسے کٹنگ ہوتا ہے اگر آپ کو وائر گلاس کا معلوم نہیں ہے تو آپ ویڈیو بنائی ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پلین گلاس کٹنگ کر کے اور اس کے بعد میں دکھاؤں گا وائر گلاس کیسے کٹنگ ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اب پلین گلاس کا کیا کٹنگ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس پر لگائیں گے مٹی کا تیل کوئی سے بھی گلاس ہو اس پر مٹی کا تیل لگانا پڑتا ہے کیونکہ اگر جہاں سے جہاں تک بھی آپ کو کٹنگ کرنا ہے وہاں سے مٹی کا تیل لگائیں اس طریقے سے دیکھیں اس کے بعد میں ہم کٹر چلا لیا اب اس کو پٹی نیچے رکھنے کے بعد میں یہ ٹوٹ گئے ہے دوستو اب ہمارا ہاتھ ہے وائر گلاس وائر گلاس کس طریقے سے کٹنگ ہوتا ہے اور اس کو کیسے توڑنا ہے ابھی میں آپ کو بتا ہوں گا اس کا کٹر چلانے کا اور کٹنگ کرنے کا تو سیم پروسس ہے جب اس کو ہم توڑیں گے تو تھوڑا ہمیں چینجنگ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں دوستو ہم کٹر چلا رہا ہے اس پہ یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ابھی ہم اس کو توڑیں گے اس کے نیچے بھی سیم ایسی پٹی رکھ لیں گے اور پٹی رکھنے کے بعد میں دوستو یہ دیکھیں ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا جو ہے تو سٹم ایسا ایک سیٹ سے اٹھانا پڑتا ہے دوستو چھوٹا سیسا ہو یا بڑا سیسا ہو آپ کو اسی طریقے سے ایک سیٹ سے اٹھانا پڑے گا جب یہ ٹوٹے گا دوستو تو آپ کو معلوم ہو گیا اگر دوستو چلیے میں پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اب تب تک کے لئے با بائے دوستو ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور چینل پڑنا ہے تو سبسکرائب کر کر ضرور جائیں